بڑی خبار کنوز سے آ رہ گیا ریمانڈ پر بھیجا گیا نواب یادف چودے دن کی ریمانڈ پر بھیجا گیا جیل کل رات رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا نواب نابالک سے ریپ کی کوشش کارو نواب یادف کو لے کر سیاست تیز ہوئی ہے اس پی نے نواب یادف سے کنارہ کیا ہے بی جی پی سمیت کئی دل اس پی پار حملہ بار ہے کنوز میں نابالک لڑکی سے ریپ کے پریاس آروپی اس پی نے تا اور پور بلوک پرموک نواب سنگھ یادف کو چودے دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے دراصل کل رات میں پولیس نے نواب کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا تھا حالانکہ نواب سنگھ کی گرفتاری کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے اس پی نے نواب سنگھ یادف سے کنارہ کر لیا ہے تو وہیں بی جی پی سمیت انہی راجنیتک دل سماجوادی پارٹی پر حملہ بار ہے وہیں کنوز اور ایودیا کے معاملے کو لے کا ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹک کا بیان سامنے آیا ہے ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹک نے کہا ہے کہ سماجوادیوں کی ڈی ای نے میں گنڈائی اور عراجتہ شامل ہے چانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا ڈی ای نے ہی گنڈائی عراجتہ بہو بیٹک دیجت آبرو کو خطرے میں ڈالنے والے لوگوں کو پرموٹ کرنے کا ہے ہماری سرکار پر تیبت ہے کہ ہم کانون کے تحت کڑی سے کڑی سجا ایسے لوگوں کو دلائیں وہیں اس معاملے میں ڈی جی پی پرشاند کمار کا کہنا ہے کہ گرفتاری ہونے کے بعد کاروائی ہو رہی ہے اس کا سنگیان لیا تھا اور اس میں گرفتاری کی گئی ہے اور آگے کی ویدک کاروائی کی جارہی ہے کچھ ایرے پاکسوں سے جوڑا معاملہ گتا ہے ہاں وہ چیزیں آئی ہیں ان کے دورہ میں نے کہا تھا کہ ایس پی کننوج سبھی ڈیٹیل اس بارے میں پرس کے ساتھ شیئر کریں وہیں پورے معاملے پر اب ایس پی کے کننوج زلہ دیکش نے لیٹر جاری کار نواب سنگھ یادف سے کنارہ کر لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواب سنگھ یادف سماجوادی پارٹی کے صدد سے نہیں ہے زلہ دیکش کلیم کھان نے یہ بھی کہا ہے کہ نواب سنگھ یادف پچھلے پانچ سال سے پارٹی ویروت ہی کام میں شامل تھے وہیں نواب سنگھ یادف کو لے کر جوہی سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے جوہی سنگھ نے نواب سنگھ یادف کو سماجوادی پارٹی کا پرانا نیتہ بتایا ہے ساتھ کی ساتھ جوہی سنگھ نے اس معاملے میں نارکو ٹیسٹ کی بات گئی ہے ٹھیکے پرانے نیتہ ہیں اور ابھی میں نے وہاں کے ایس ایس پی کی بائٹ سری اس پر کون سی نوکری تھی جو پندرہ سال کی بچی جو ہے وہ رات میں ان سے مانگنے گئی تھی اور صبح ان کی بھوا کی بھی بات ہو گئی تھی چار پانچ سال سے وہ جانتے بھی تھے تو اس طرح کے جو آروپ لگتے ہیں لوگوں پر ان کی نشپکش جانچ ہونی چاہیے ترنت جانچ ہونی چاہیے کسی بھی بچی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو تو الگ بات ہے اس کو نیائے ملے لیکن یہاں نن نیائے مل رہا ہے اور مجھے تو یہ سازش لگ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ واسطوں میں نارکو ٹیسٹ ہو وہیں اس پورے معاملے پار پی جے پی نیتہ اور کننوج کے پور سانسا سبرت پاٹھک نے اس پی پار نشانہ سادہ ہے سبرت پاٹھک نے کہا ہے کہ جو جتنا بڑا اپرادھی ہے وہ اتنا بڑا سماجبادی ہے سپی ریپسٹ کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتہ کے دورہ ان کے کالیز میں اور ایک ناوالی کو نوکری کے نام پر بھلا کر اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کا پریاز کرنا واپتی جنک حالت میں پولیس کے دورہ پکڑے جانا ہے بہت نمدنی ہے اور سماجبادی پارٹی کے چریتر کو بھی یہ دکھاتی ہے کیونکہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اکتہ نیتہ سریمتی ڈیمپل یادہو جب یہاں سے سانسد رہی تو ان کا پرتنی جیوی تھا اسے پورو میں بیخلیس یادہو سے کس پرکار کے قریبی چرچہ تھے کہ وہ کو مینی مکھے منتری تک بھی کہا جاتا تھا تو کل بلا کر آیودھا کے بعد میں اس پرکار کے دوسرا نیتہ وہ بھی سماجبادی پارٹی کے دھچ کا قریبی رہا ہو وہ اس پرکار کی گھٹنا میں پکلا جانا آخر کیا دھرس آتا ہے سماجبادی پارٹی کے لوگ کیا اسی لیے کالیج بنا رہے ہیں اسی لیے بھی دھیالے بنا رہے ہیں کہ یہاں اس پرکار کے جگن نیپراد وہاں کے اوپر کیے جا سکیں وہیں اس پورے معاملے پر اس بی ایس پی عدیق شوپی راج پر ریوی سواجوادی پارٹی پر حملہ بولا ہے یہ بات یہ بات تو سپا کے لوگوں سے پوچھئے اب سپا کے نیتہ تو آئی ادھیا کے معاملے پر نارکو ٹیسٹ کر رہے تھے کرانے کے لیے نا یہاں بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے یہاں بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے خلال کاروائی ہوگی چھوڑا نہیں جائے گا وہیں اسپی ریتا رواب سنگھ معاملے پار پی جے پی پروکتہ نے کہا ہے کہ کیا سماجبادی پارٹی میں ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں سماجبادی پارٹی میں کیا ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں ڈیمپل یادوں اور اخلیش یادوں کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر اس طرح کے تکتوں کو کیوں سنرچھڑ دیتے ہیں سماجبادی پارٹی مافیاوں اور اپرادھیوں اور بلاتکاریوں کے ساتھ کیوں کھڑی نظر آتی ہے